مال ایک فتنہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ فِتْنَةً اور اس مال کے فتنے میں قرض ایک بہت بڑی آزمائش ہے قرض دینے والا مقروض کا محسن بھی ہے اور قرض کا مال مقروض کے پاس اس کی امانت اور اس کا احسان بھی ہے ایک مقروض اگر صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود قرض واپس نہیں کرتا تو یہ ایک بدترین بخل کی حالت بھی ہے مقروض کو قرض کی ادائیگی کی حد و لمکان کوشش اور سعی اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے موت سے پہلے قرض کی ادائیگی کی فکر بھی کرنی چاہیے سورہ نساء میں جہاں وراست کے حقامات دیئے گئے ہیں وہاں میت کے مال میں سے سب سے پہلے دین قرض کی ادائیگی کی تاقید ہے پھر وسیعت اور پھر وارثوں کا حق تقسیم کیا جاتا ہے اسی طرح وہ حیاتِ طیبہ کا واقعہ کہ ایک شخص کسی غزوے میں شہید ہوا صحابہ اکرام و شہید کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ وہ جنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم اس پر تو ابھی کچھ کرز واجب الادا تھا اسی طرح حیاتِ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتا چلتا ہے کہ آپ جب کسی میت کا جنازہ پڑھانے کیلئے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے کرز کے بارے میں سوال کرتے اگر میت پر کچھ کرز واجب الادا ہوتا تو آپ وارثوں کو اس کے مالِ متروکہ میں سے کرز کی ادائیگی کا کہتے اگر مالِ متروکہ نہ ہوتا تو وارثوں سے کہتے اگر وارث یا دیتے نہ یا ان کے پاس مال نہ ہوتا تو رشتداروں اور رحم کے رشتوں اور قرابتداروں سے کہتے اگر کوئی نہ دیتا یا دے نہ سکتا تو پھر آپ باقی مسلمان بھائیوں سے کہتے اگر پھر بھی کرز ادا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ نہ پڑھاتے اور اپنی جگہ کسی اور کو جنازہ پڑھانے کے لئے مقرر فرماتے یہ رزقی قراحت کو کنوے کرنے کے لئے کیا گیا اگر کوئی شخص مکروز ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے قسرت سے یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیث قسرت سے پڑھیں اللہم ارزقنا اللہ سے رزق بھی مانگیں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر چودہ کے الفاظ ورزقنا وانت خیر الرازقین کے الفاظ سے مانگیں لیکن مسنون دعا جو جامعہ ترمزی میں ہے اللہم مکفنی ان حلالکا ان حرامک واغننی بفضلک عم من سواک کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے رزق حلال اطاف فرما اور رزق حرام سے بچا اور اللہ مجھے اس قرض سے غنی اور بے فکر کر دے بہت ہی بہترین خوبصورت دعا ہے یہ قرض کی ادائیگی کے لئے مسنون دعا ہے اس کو پڑھیں یقین اور وسوق سے پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی سعی اور کوشش بھی جاری رکھیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو رزق حلال اطاف فرمائے رزقی تنگی سے بچائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہر قسم کی جسمانی، مالی، معاشی اور روحانی محتاجی سے بچائے موسیقی